موسیقی 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 اور ہمارا کےک بھی اچھے سکھو گا چھپکے گا نہیں نیچے آپ کو اس بھی برطن لے سکتے ہیں سٹیل کا برطن مت لیجئے گا کیونکہ وہ پتلا ہوتا ہے اس سے پھر کےک جل جاتا ہے آپ ایڈمونیوم کا برطن لے لیجئے برف والا کولا لے لیں اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں ساتھ ہی یہاں پر میں نے ایک نون سٹک کی کڑاہی لی ہے اس کے اندر میں نے نمک بچھا لیا ہے اور اس کو میں پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھتوں گی یہاں پر جو اس کے اوپر ایک شراف نظر آرہا ہے میں اس کے پر آٹا لگا لوں گی تاکہ اس کی ہیٹ باہر نہ نکلے اب یہاں پر میں نے لیا ہے جگ میں جگ بھی آپ کو کیک برا رفت ہوں گی میں نے لیا آدھا کپ چھینی دو انڈے لیے ہیں میں نے یہ دو انڈے میں اس کے اندر شامل کروں گی اور اب میں اس کے اندر ہاف کپ آئل شامل کروں گی میں نے نورمن کپ کا سائز لیا ہے تاکہ آپ آسانی سے اس کی میجرمنٹ کر سکیں ساتھ ہی آپ میں اس کے اندر ڈالوں گی دو چمچ کوکو پاوڈر جسے ہم چاول کھاتے ہیں وہ بھلے چمچ سے میں نے ڈالے ہیں اور اس کو میں نے اچھے سے اس کے اندر مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک ڈھکن منیلہ ایسلس چلے ہم اب اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیتے ہیں ساتھ ہی ہاں پر میں نے لیا ہے ایک باؤل اور اس کے اوپر میں نے رکھی یہ چھاننی اب میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ایک کپ میدہ اور یہ میں نے ٹی سپون لی ہے بیکنگ سوڈا کی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈالوں گی بیکنگ پاوڈر جو ٹی سپون میں نے لی تھی وہ تقریباً ہاف تھی اور بیکنگ پاوڈر میں نے پل ٹی سپون لی ہے اب میں اس سے اچھے سے اس کے اندر چھان لوں گی کیک بنانے کے لیے میدے کو چھاننا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کے کیک میں گھٹیاں نہیں آتی اچھے سے چھاننا جاتا ہے یہ اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ بیکنگ پاوڈر اور بیکنگ سوڈا اس کے اندر مکس ہو جائے یہ میں نے جو گلائنڈر میں مکس کیا ہے اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے میں نے مکس کرنا ہے اور ایک ہی سائٹ پہ آپ نے اس بیٹر کو چلانا ہے اگر سیدھی سائٹ پہ گھما رہے ہیں تو سوڈی سائٹ پہ ہی گھمائیں اگر اولٹی سائٹ پہ گھما رہے ہیں تو اولٹی سائٹ پہ گھمائیں اگر آپ کو لگے کہ یہ بیٹر سخت ہے تو آپ اس کے اندر کریم بھی شامل کر سکتے ہیں اور دور بھی شامل کر سکتے ہیں یہاں پر میں لوں گی ملک پیک کی دو بڑے چمچ بھار کر کر کریم اور اس میں شامل کر کے میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی اور مکس کرنے کے بعد میں نے جو کڑا ہی رکھی ہوئی ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے اس میں اس کیک کو بیک ہونے کے لیے رکھ دوں گی بہت ہی اچھا کیک بیک ہوتا ہے اسے میں نے ایک مول میں ڈال لیا ہے جسے میں نے گریز کیا ہوا تھا تو میں اب اس کو پتیلی میں رکھ دوں گی یہ میں نے رکھا ہے اس کو پتیلی میں اور یہ کیک 30 سے 35 منٹ میں بیک ہو جائے گا آپ نے آنچ کو جیسے دمت پر چاولوں کو رکھتے ہیں اتنی آنچ رکھنی ہے آپ نے اب یہاں پر 30 سے 35 منٹ کے بعد دیکھیں میرا کیک کتنا اچھا بیک ہو چکا ہے میں نے ایک ٹھٹ پیک کی ہے اور میں اس کو اس کے اندر اس طرح سے ڈال لوں گی اور یہ دیکھیں ٹھٹ پیک بلکل کلین ہے اس کے اوپر کہیں بھی کیک نہیں لگا اگر آپ کی ٹھٹ پیک کے اوپر کیک لگے تو آپ کا کیک ابھی بیک نہیں ہوا کیک کے بیک ہونے کی ایک اور بھی نشانی ہے کہ وہ اپنے کنارے چھوڑ دیتا ہے یہاں پر میں نے کیک کو نکال لیا ہے کیونکہ میرا کیک بیک ہو چکا ہے بہت اچھے سے اب میں آپ کو اس میں سے نکال کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میرا کیک کتنا سوفٹ بنا ہے اب میں اس کا بٹر پیپر بھی ریبوک کر کے آپ کو دکھاتی ہوں آپ نے اس کو بٹر پیپر کہہ رہی ہوں خاکی پیپر کو ایک کونے سے پکڑنا ہے اور اس طرح سے آپ نے اسے رموو کر لینا ہے دیکھیں اچھے سے میں نے اس روائل گریس کیا تھا اس وجہ سے یہ اتر گیا ہے یہاں پر میرا کیک بند کر بلکل تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو میری ریسٹی یہ اچھی لگے تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمٹ کر کے مجھے لازمی بتائیے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں